تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشا کی بیٹی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تنساء العالمین کی خادمہ تھی جنگ خیبر کے بعد آٹھ ہجری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی سیدہ تنساء العالمین کو عطا کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری سانس تک خاندانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہیں اور ایک وفادار کنیس ہونے کا حق ادا کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الایمان عورت تھی خاندانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بحیثیت ایک خادمہ کے آئیں لیکن اپنی نیک نفسی حسن کردار اور محبت و الفت کی بنا پر ہر شخص کے دل میں جگہ پیدا کر لی تھی ہر چھوٹا بڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندان کے ایک فرد کی مانت محبت کرتا تھا علامہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضا کو ایک دعا سکھائی تھی جو دعا وہ اکثر کیا کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ خانہ زہرہ صلی اللہ علیہ میں ایک خادمہ کی حسیت سے داخل ہوئی لیکن بہت جلد ایک شہزادی کا مقام حاصل کیا علامہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد کام کرتی تھی پھر بھی خاتون جنت نے تمام کارے بار حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ڈالا تھا بلکہ باری مقرر کرتی تھی ایک دن سیدہ فاطتہ تزارہ صلی اللہ علیہ اور دوسرے دن حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر دو کام ہوتے تھے تو اس میں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہوتا تھا کہ جو کام دل میں آئے کریں ایک دن سیدہ فاطتہ تزارہ صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کیا تم آٹا گند ہوگی یا روٹی پکاؤگی انہوں نے کہا اے میری مالکن میں آٹا گند ہوگی اور ان دن کے لیے لکڑیاں لاؤں گی وہ گئیں اور لکڑیاں جمع کی ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھا تھا انہوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکیں پھر انہوں نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے وہ یہ ہیں جن کا ترجمہ یوں ہیں اے اکیلے اللہ اس جیسا کوئی نہیں تو ہر ایک کو موت دے گا اور ہر ایک کو فنا کرے گا وہ اپنے عرش پر تنہا ہے اسے اونگ آتی ہے اور نانید ایک آرابی آیا اور اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور سیدہ فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہ کے دروازے تک مہچا دیا حضرت فضہ رضی اللہ عنہ کیمیا گری میں ماہر تھی آپ رضی اللہ عنہ جب سیدہ فاطمہ دزارہ صلی اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں آئیں اور ان کی ظاہری غربت و افلاس کو دیکھا تو اکسیر کا زخیرہ نکالا اور تانبے کے ٹکڑے پر اس اکسیر کو استعمال کیا جس سے تانبہ بہترین سونا بن گیا آپ رضی اللہ عنہ اس کو لے کر امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کی خدمت میں حاضر ہوئیں سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے فضہ تم نے بہترین سونا بنایا ہے لیکن اگر تم تانبے کو پگلا دیتی ہیں تو اس سے زیادہ بہترین سونا بن جاتا آپ رضی اللہ عنہ نے تاجب کرتے ہوئے عرض کیا یا امیر المومنین علی کرم اللہ وجل کریم کیا آپ اس فن سے بھی واقف ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ علم تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فضہ ہم تمام علوم سے واقف ہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اور زمین کا ٹکڑا بہترین سونے اور جواہر میں تبدیل ہو گیا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے فضہ ہم اس کے لئے پیدا نہیں کیے گئے حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجل کے گھر میں کئی روز سے فاقہ تھا کنیز حضرت فاطمہ تزارہ اسلام اللہ علیہہ نے سیدہ فاطمہ تزارہ کے خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جنگل میں جا کر لکڑیاں اور گھاس ناؤں تاکہ گھر کا کام چلے سیدہ فاطمہ تزارہ نے اجازت دے دی حضرت فضہ رضی اللہ عنہ نے باہر جا کر لکڑیاں جمع کی اور سر پر اٹھا کر گھر لے آئیں اس کے ساتھ وہ تھوڑی سے مٹی اور گھاس بھی ساتھ لے آئیں گھر آ کر انہوں نے مٹی میں پانی ڈال کر ایک پیالی سی بنا لی اور پیالے میں اپنے ہاتھ کا زیور جو کلے کا تھا ڈال کر آگ پر رکھا جب کلے پگل گئی تو اس گھاس کا رس نکال کر اس میں ملایا جس سے چاندی بن گئی اور وہ چاندی اٹھا کر سیدہ فاطمہ تزارہ کے سامنے جا کر رکھ دی آپ رضی اللہ تعالی نے پوچھا اے فضا یہ کیا لائی ہو حضرت فضا نے عرص کیا کہ میں نے یہ عمل جہلیت کے زمانے میں سیکھا تھا آج میں نے گھر میں دنگدستی دیکھی تو خیال آیا کہ میرا یہ علم کس دن کام آئے گا جو آج کام نہ آیا اس لئے میں نے چاندی بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ اسلام اللہ علیہہ نے فرمایا اچھا بازار جاؤ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے بنوالاو جب وہ چاندی کے ٹکڑے بنوالائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دس ٹکڑے فلانک کو دے دو بیس فلانک کو دے دو پانچ فلانک کو دے دو حتیٰ کہ ایک ٹکڑا بھی باقی نہ بچا یہ دیکھ کر حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گی دوسرے دن سیدہ فاطمہ تزارہ اسلام اللہ علیہہ نے اپنے قدیس حضرت فضا سے فرمایا کہ تم پھر جنگل میں جاؤ اور لکڑی لیاو لیکن اس بار فلا مقام کی طرف جانا وہاں پر ایک پہاڑ ہے اور اس پر گھاس ہے جو اس شکل کا ہے اور اس کی پتیاں اس طرح کی ہیں انہیں لے آؤ اور جس طرح تم نے پانی پیالی بنا کر اس میں قلعی اور گھاس ڈال کر چاندی بنائی تھی اسی طرح پھر عمل کرنا حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا جب آگ جلائے گئی تو زیدہ فاطمہ تزارہ اسلام اللہ علیہہ نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے اساس لوہہ الگ کر کے آگ میں رکھ دیا جب پیالی کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے خالص سونا برامت ہوا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قنیز حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے بنوالا ہو جب ٹکڑے بن گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دس فلان کو دو بیس فلان کو دو پانچ فلان کو دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا یہ دیکھ کر حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اے خاتون جنت جب اللہ تعالی نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے اتنا بڑا ہنت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے تو اس تنگ دستی اور فاقہ میں کیوں مبتلا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہم سونا بنانا شروع کر دیں تو جو نعمتیں ہمیں پہلے مل رہی ہیں وہ نہ ملیں گی اگرچہ یہ عمل بہت مفید ہے لیکن اس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ تن نساء العالمین سے والہانہ محبت تھی حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ جب شہزادی کونین سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے خدمت میں آئیں تو اس وقت غیر شادی شدہ تھی اور جب تک سیدہ تن نساء العالمین زندہ رہیں تب تک حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی سیدہ تن نساء العالمین سیدہ فاطمہ تزارہ کی وفات کے بعد حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے اسرار پر رضا مندی ظاہر کی چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سولبہ بن حبشی رضی اللہ عنہ سے کر دی گی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور پھر سولبہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت علی کرماللہ وجل کریم نے ان کا نکا ابو سولیہ کا غطفانی سے کر دیا آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی اور چار بیٹے تھے بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فضا رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی اور پانچ لڑکے تھے آپ رضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی رہلت کے چند سال بعد ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئیں شام میں دمشق کے قریب باب السغیر نامی قبرستان میں ایک قبر فضا کے نام سے منصوب موجود ہے جو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منصوب قبر سے تھوڑا آگے کی طرف اور قبرستان کے مغربی حصے کے آخر میں واقع ہیں قبر پر ایک ہدرہ اور چھوٹا سا گمبت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسے ہی اسلامی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں